ہندوستان دشمنی میں یہ اتنا پاگل ہو چکے ہیں یہ کچھ بھی بکے جاتے ہیں آپ کو یادی ہوگا کرنا ٹکی ہجاب والی لڑکی اس کا میں نام تو لوں ہوا نہیں جنہوں نے دیش کا نام خراب کیا ان کا کیا نام لینا تب ان پاکستان میڈیا والوں نے کتنا ایجنڈا چلایا تھا کتنا ایجنڈا چلایا تھا کتنا جھوٹ بولا تھا اپنی عوام سے کہ ہندوستان میں لڑکیوں کے بورکے گھچے جا رہے ہیں کسی نے بھی اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا ہندوستان میں اگر جرا سے بھی خروچ آ جائے تو اسلام کا لمبردار عالم اسلام کا شہنشیہ پاکستان اس کا تو بولنا لاجمی تھا مودی سرکار نے باہجاب حواتین کا جینا مشکل کر دیا بھارتی ریاست کرناٹک میں باہجاب طالبات پر زندگی تنگ کر دی گئی اس کا وہ ہے بھارتی ریاست کرناٹکہ کے کالیجز میں ہجاب پر پابندی آئیت کر دی گئی آج پھر دنیا نے دیکھا کرناٹک میں ایک ایک نہتی لڑکی تکبیر کی تاثیر سے ہندو بلوائیوں دہشتگردوں انتہا پسندوں کے آگے ڈڑ گئی ہے باہجاب لڑکیوں کی زندگی اس قدر مشکل بنا دی گئی اس قدر اجیرن بنا دی گئی کہ آر ایسے سے باہجاب لڑکیوں کا راستے سے گزرنا محال کر دیتے تو انتہا پسند ہندو نے مسلمان طالبات پر حملے شروع کر اب ہجاب کو لے کر موڈی سرکار جو فتنہ پھیلانے جا رہا ہے میں کہتی ہوں یہ فتنہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھارت کی بربادی کا سبب بر اسے ہجاب ہٹانے پر مجبور نہیں کر سکے بھارت کو اسلاموفوبیا پر گیان دینے والے لوگ آج یہ خبر ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مسلمانوں کے ٹھیکے دار یہ خبر دیکھ آج فوٹ فوٹ کر روئیں گے چین نے سرے آم ایک پراشین مسجد کو توڑنا شروع کر دیا ہے چین نے تو مسجد کو بچانے آئے مسلمانوں کو بھی سڑک پر پیٹنا شروع کر دیا ہے پاکستان کی ایک بھی میری شٹریم میڈیا نے اس خبر کو ہیلائٹ بھی نہیں کیا چلانا تو بہت دور کی بات کہ چین کے اندر مسجد توڑی جا رہی ہے وہ بھی 800 سال پر آنے حلوہ پکاؤ سے سنا آپ نے حلوہ پکاؤ نہیں اب نہیں بولے گی چین ایک لاب چینی تو اببو ہیں ان کے اور اببو کو ناراج نہیں کر سکتے اببو کو ناراج کر دیں گے تو وہ حلالہ کر دیں گے حلالہ کر دیں گے تو دانا پانی نہیں ملے گا بھوکے مر جائے گی پوری پاکستانی قوم پاکستان کی میری شٹریم میڈیا پاکستان کی پولٹیشن چین ایک لاب کیوں نہیں بولتے یہ آج آپ کو بتایا گا ایک ہی پاکستان ہے اور جس کو دیکھنے بعد ایسا لگتا ہے اگر سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہو جائے تو پاکستان کا کلیان ہو سکتا ہے بہتے تو سنبھاؤنا نہیں ہے لیکن ایسے لوگ ہو جائے تو جرور ہو سکتا ہے تو چلتے پاکستان یہ انڈیا کا یار ہے یہ مودی کا یار ہے یہ غدار ہے بھائی صاحب آئی سے انڈیا کی بات کرنی چھوڑتے ہیں ہم لوگ ہم کرتے ہیں مسلمانوں کی باتیں اور مسلمان چائنہ میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں تو کچھ ہو جائے تو آگ بن جاتی ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے ہر جگہ پہ سر سنیے آبا سنیے بھائی چائنہ میں مسلمانوں کی مزی جلا دی جاتی ہے شہید کی کر دی جاتی ہے چائنہ میں وہ چائنی جو آپ کے یار ہیں جنہیں آپ اپنا فرنڈ کہتے ہو تو پھر چائنہ کا صدر بھی غدار ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا کا صدر بھی غدار کہتے ہو نا آپ وزیراعظم کو کہ انڈیا کے مودی صاحب غدار ہیں یا وہ ٹیررلسٹ ہیں یا وہ ظالم ہیں یا وہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ چائنی جو وزیراعظم ہیں انہیں آپ غدار ٹیررلسٹ ذمہ دار قرار دوگے یا نہیں دوگے اور مسلم بھائی آپ میری سنو نا آج بہت باتیں ہیں میرے پاس مجھے غصہ ہے آج غصہ ہے آپ کریے گا باتیں لیکن مجھے سوال کرنے میں میرے پاس بھی بہت سے سوالات ہیں آپ ان کے جواب دیں اور یہ جو میرے سوال ہیں شاید یہ آڈینس کے سوال ہوں گے آپ ان کا انصر کریے گا میں آپ کی بات کو نہیں ٹوکوں گا جو آپ بولیں گے جیسے بولیں گے وہ ہی چلایا جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جی تالبان کی گورڈ میڈ اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو آپ کیسے ریلیشن رکھیں گے وہ جو انڈیا میں سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ ایک ایک منٹ بعد ساری دنیا میں اور خبریں چل رہی ہوتے ہیں پورا پاکستان میڈیا اٹھا رہے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے ان کی آپس کی بات نہیں ہے ان کی اندر کی بات نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ہوگا تو ان کے آپس کی بات ہے اب یہی مسجد انڈیا میں شہید کی جاتی انڈیا میں جلائی جاتی آپ کے مولانا صاحب اور کدھر گئے مولانا صاحب کدھر گئے وہ مدرسوں والے کدھر گئے وہ مزجدوں والے جو ایک منٹ میں باہر نکل آتے وہ مسلمانوں پہ یہ ہو گیا مسلمانوں پہ وہ ہو گیا اور بھائی چائنہ میں مزجد جلا دی ہے اب کہاں ہو وہ فضل اور نیمان صاحب جو پوری ٹیم لے گی باہر آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہاں ہو اب کیوں نہیں بول رہے یہ انڈیا میں نہیں ہوا اس لیے چائنہ آپ کا یار ہے ادھر ہو گیا اس لیے یعنی کہ جو آپ کا یار ہے وہ آپ کی مسجد کو جلائے آپ کے مسلمانوں کو مارے آپ کے ساتھ جو مرضی ظلم کرے یار کے لیے نہیں بول سکتے آپ لوگ کیوں کیوں غیرت مند جو لوگ ہیں غیرت مند کیوں میں کہتا ہوں انڈیانز کو غیرت مند ہمیشہ میں نے جب بھی کوئی انٹرویو دیا انہیں غیرت مند کا ہے بھائی آپ کی انڈیا کے تو میں ایک 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 ایگزیمپل دے رہا ہوں انڈیا کے کسی مندر کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ وہ آپ کو بتاتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں مندر ہو چاہے وہ یورم میں ہو چاہے لنڈن میں ہو آپ کی مسجد انڈیا میں جلے تو آپ چیخے مارتے ہو آپ سڑکوں میں مولانا صاحب کشمی ڈیمن آنے آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر پتہ نکاہ کرنے آ جاتے ہیں اب آپ کی ایک مسجد چائنہ میں شہید کی گئی آپ کے بیس فرینڈ ہیں اب آپ بولتے پتا ہے کیوں نہیں ہوں دیکھیں صاحب ایک انسان نے آپ کو خریدا ہو یا ایک انسان آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہو آپ اپنا مو بند کر لوگے حق کے لئے کبھی نہیں کھڑے ہوگے اصل مسلمان وہ ہے اصل انسان وہ ہے جو اپنے حق کے لئے کھڑا ہو آج میں مسلمانوں کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں چھوڑ دی انڈیا کی بات کرتا ہوں میں چائنہ کی بات اب مجھے بتاؤ کون اس چیز کا نیا دے گا ہمیں کون اس چیز کا اس میں بھی آپ کو ایجنٹی کہا جائے گا کہ بھئی یہ انڈیا کے کہنے چائنہ کے مسلمانوں کی بات اور یہ بات میں بڑی گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر چائنہ میں مسلمانوں کو لے کر کچھ ہوتا ہے تو وہ انڈیا کا میڈیا بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ ریلی جیس جو انسی پبندی ہیں اس کا مطلب ہمارے سے بہتر تو انڈیا والے ہیں جو کم از کم ان کی آواز اٹھا رہے ہیں چائنہ والے ہیں سر میں انڈیا کی طریف اس لئے کرتا ہوں دیکھو انڈیا کے ساتھ کوئی میرا وہ کوئی خاص سلسلہ تو نہیں ہے نہ کوئی بزنس ہے نہ کچھ ہے نہ لینا دینا ہے انڈیا کی طریف ہمیشہ سچ کے اوپر کرتا ہوں سچی بات پہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ دیکھو ترقی کرتے ہیں تو میں کیسے کہوں کہ وہ ترقی نہیں کرتے وہ لوگ آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی لڑکی میں پکی بات کر رہا ہوں آپ سرچ کر لیجئے اسی یونیورسٹی میں اس لڑکی نے ٹاپ کی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈین جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ لڑکی کیسے ٹاپ کر جاتی وہ لڑکی تو اغواہ ہو جاتی اس کو تو گھر سے اٹھا لیا جاتا اس کے گھر جل جاتے یعنی کہ انسانیت کے حقوق ادھر مجود ہیں بھائی جان عابد بھائی اگر وہاں پہ ہجاب پہ جو پبندی ہو حالانکہ وہ یونیورسٹی یا کالیج کا جو بیشو تھا وہ ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کا میٹر تھا لیکن وہ خبر یہاں پہ بڑی ہائی لیٹ کی گئی وہیں پر جو آپ خبر بتا رہے ہیں اگر یہ واقعی حقیقت ہے کہ اس نے ٹاپ کی ہے تو یہ خبر پاکیستان میڈیا میں کیوں نہیں چلائی گئی یہ اس لئے نینہ چلائے گی کہ ان کی وہ سچائی سامنے آجے گی کہ جس لڑکی نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا اتنا بڑا تماشا آواز لڑکی کو لے کے اور وہی لڑکی ٹاپ کر گئی ہے سب کے سامنے حقیقت آجنی تھی کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ لڑکی دیکھو اب ٹاپ بھی کر گئی ہے ابھی انڈیا میں ریسنڈی جو باتیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو لے کے اور ہندووں کو لے کے دیکھیں میں اپنی ہر ویڈیو میں پروف کے ساتھ آپ کو اور چیز بتا چکا ہوں کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ابھی دیکھئے مسلمان ہم مجھے ہزاروں میسیج آتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آپ بھی پڑھتے ہو وہ میسیج پوری دنیا سے یورپ سے میسیج آتے ہیں انڈیا سے میسیج مجھے آج تک کسی کومنٹ میں کسی نے یورپین نے دیکھیں یہ پاکستان ہمارا لائٹ چلی گئی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے ادھر ایسے سلسلے ہو رہے ہیں تو یورپین مجھے کومنٹ کرتے ہیں انڈیا کومنٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے کومنٹ آتے ہیں اب وہ لوگ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ یار کئی لوگ یہ بتاتے ہیں ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں کٹھے کھاتے ہیں مسلمان ہندو کٹھے رہتے ہیں کبھی انہوں نے یہ چیزیں فیل نہیں کی ادھر ہر چیز فیل کروائی جاتی ہے کہ انڈیا میں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے کون سا ظلم ہو گیا مسلمانوں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں میں آہ اسے نہیں یہ تو مسجد اب جلائی ہے نا شہید کی ہے اب کی ہے انہوں نے جو بھی کی ہے اس سے پہلے والے سلسلے بھول گئے اب چائنہ میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا کچھ ہو ہے مسلمانوں کے ساتھ تو بھائی بات یہ کہ سچ بولا کریں جھوٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں کیا ہو جائے گا سچ بولنے کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو مار دیا جائے گا ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کوئی اتنا پیدا نہیں ہوا کہ ہم سچ بولنے لگے مار دے ہمیں پھر بھی کیا ہوگا آپ کے ساتھ ظلم ہوگا مار دیا جائے گا آپ کو بند کر دیا جائے گا لیکن آپ کو یہ تو پراؤڈ ہوگا کہ میں غیرت مند تھا یار میں نے سچی بات کی تھی آپ اندر سے سیٹیسفائے ہوں گے کہ یار میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے سچ کے لیے بات کی یار جو چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو جہاں پہ بہتر کوئی چیز ہو رہی ہے ابھی بھی پاکستان میں جو مجود ہیں سلسلے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے نا تو وہ ہندو ہی ہیں آپ حران ہو جو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کہ عمل میں بات کرتا ہوں پاکستان میں جو حدمت کر رہے ہیں وہ ہندو کر رہے ہیں جی جی بالکل اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جاؤ جو میرے سٹیڈی کر رہو نا میرے اوپر بھی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں جو ہماری آج بھی خدمت کر رہے ہیں اس کے پر پروپ بھی دوں گا ابھی ہمارے ادھر سرگنگارام ہسپٹل ہے آپ نے دیکھا کتنے بڑے لیول پر وہ ہسپٹل ہے اس سرگنگارام نے بنایا تھا اب غلاب دیوی ہے سننے میں آتا ہے یہ رشتہ دار تھے آپس میں پتا نہیں ہے ایسا پتا نہیں ہے غلاب دیوی ہسپٹل ہے یہ پاکستان کے ٹوپ کے ہسپٹل ہے جہاں پہ فری علاج ہوتے ہیں جو غریب آدمی پیسے نہیں ہیں اپنا بچہ پیدا کرنے کے لئے وہ بچہ بھی فری پیدا کرواتے ہیں جا کے اچھاں ایوری تنگ ہر چیز کا علاج بنیاد کس نے رکھی گنگارام جی نے ہندو تھے وہ غلاب دیوی جو برینڈ ہیں جو بڑے لیول کے جہاں خدمت ہو رہی ہے وہ کونتے ہندو تھے آج بھی ان کے نام سے وہ سلسلے تنہیں بڑے لیول پر ہیں اور لوگ ادھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی میں نے بات کیا ہے جناح ہسپٹل ہے نوڈوڈوڈو قائد عظم محمد علی جناح نے نہیں بنایا تھا وہ ان کے نام پر رکھا گیا نہیں سر گنگارام صاحب نے ہی بنایا تھا اب اس لی دیکھ لیجی تو ان کے بنائے ہوئے ہسپٹل آج مسلمان ہزاروں کی تدادوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں غلاب دیوی سے ہزاروں اچھا سر گنگارام اتنی بڑے دیکھیں انہیں گنگارام میں نہیں کہتا ہوں میں انہیں سر گنگارام کہتا ہوں کیونکہ ان کی کلاس ہے انہوں نے دیکھا اب دیکھئے اب میں ایسی بات کروں گا مجھ پہ فتبہ نہ لگ جی لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہر چیز کہتی ہے اب دیکھئے میرا قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی جس نے خدمت کی جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے تو میں کہتا ہوں گنگارام سر جو ہیں ان سے بڑی خدمت کون کر رہا ہوگا وہ انہیں فوت ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی ان کے نام سے لوگ فری لاج کرواتے ہیں اپنی ڈیلیوری میں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگتا ہے پاکستان میں اتنا لاکھ جاتا ہے آپریشن کے ٹائم پر لیکن یہ بتائیں حافظ بھائی کب ہم یہ ہندو مسلم کے کنسپٹ سے باہر نکلیں گے کب ہم انسانیت کی بات کریں گے کب ہم یہ بات کریں گے کہ آج پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے آج پاکستان میں ایڈوکیشن کی بات کرنی ہے میرے دل کی سب سے بڑی خواہش پتا ہے آپ یقین کریے یا نہ کریے میرے دل کی خواہش ہے کہ میں ایسے آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں اور ایسے پراوٹ سے کھڑا ہوں کہ میں نے ہمارے پاکستان نے یہ کر دیا ہمارے پاکستان نے وہ کر دیا ہمارا پاکستان کہاں چلا گیا ہمارا پاکستان دنیا میں جو ہے نا نام بنا رہا ہے کوئی ایکسپورڈ کر رہا ہے کوئی اپنی پروڈیکٹ بنا رہا ہے کوئی نام برینڈ یعنی کہ بڑے بڑے برینڈ پاکستان میں آ رہے ہیں جی ادھر بنائیں آپ برینڈ میں بھی یہ چیز چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہو ہم سڑ کے یہ باتیں کرتے ہیں سڑیل انسان نہیں جو بن جاتا ہم لوگ سڑیل ٹائپ بن چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیوں نیچے آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے چال چالن صدار لینے چاہیے کیونکہ یہ جتنا گہرا گھڑے میں گر سکتے ہیں یہ گر چکے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے مانگ مون کے ساڑھے چار بلینڈ ڈالر جمع کر لیے اپنے پاس وہ تو کوئی بات نہیں لیکن اب ان کی ٹینشن پتہ ہے دیسمبر تک ان کو نو سے بارہ بلینڈ ڈالر کرج کی ادائیگی کرنی ہے اور یہ ساری صورتحال ملک کو کس جانب کس سمت لے کر جائے گی اور ایک اور فرمال کی چیز بتاؤں اور اگلے سال چوبیس بلینڈ ڈالر ان پاکستانیوں کو کرجہ اتارنا ہے اب آپ بھی سوچ لو پاکستان کا کیا حال ہوگا کیا بنے گا پاکستان کا اور آئی ایم ایف ان کو پیسے نہیں دے رہا جو پچھلی والی جو ڈیلنگ تھی وہ کینسل کر کے پاکستان سرگار آگے جاری ہے آگے والے پلینڈ میں جاری ہے یعنی کہ جو ون بلینڈ ڈالر کی کس تانے والی تھی وہ کینسل ہوگئی یہ ہماری بہت بڑی اچھیوپنٹ تو پاکستانیوں سودھر جاؤ وقت ہے پی بی سودھر جاؤ چھوڑ دو یادنگوادی بنانا جہاد فلانا بھارت کے خلاف نفرت بیچنا مگر پھر بھی سودھر نے کو ہم تیار نہیں ہے اور آپ لوگوں کے جو بھی ویچار ہو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی چوکے چکے مار سکتے ہو کیونکہ کمنٹ سیکشن کی پیچھ صرف آپ لوگوں کی ہوتی ہے وہ یہاں بھی کھیلتے ہوئی پچھلے چھے ویڈیو میں آپ نے میرا لائک ٹائرگٹ پورا نہیں کیا لیکن اس میں کروا دینا بارا جا رکھ لیتے ہیں بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویعہ آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام